حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے رویت فرماتے ہیں مشکاہ شریف کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے اور اس مسجد کے اندر جب آقا کریم جلوگر تھے تو سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضور کے چہرے کو تکنے لگے حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے حضور کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے حضرت جابر کی نگاہ آسمان پر چودوی کے چاند پر پڑی ہر شخص جامتا ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک اس پورے مہینے کے اندر چودہ کی رات یہ بو رات ہے کہ جس رات چاند اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمکتا ہے چاند مکمل طور پر کھل کر چمکتا ہے چودوی کی رات تھی اور چاند اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو دیکھتے حضور کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے حضرت جابر کی نگاہ آسمان کے چودوی کے چاند پر پڑی اللہ اکبر حضرت جابر کبھی چودوی کے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی مدینہ والے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کہ آسمان پر چودوی کا چاند چمک رہا ہے اور کبھی دیکھتے ہیں کہ مدینہ کا چاند چمک رہا ہے کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان پر چودوی کے چاند کو دیکھتے ہیں جب آسمان کے چودوی کے چاند کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چاند پورا مکمل طور پر کھل کر چمک رہا ہے اور ادھر دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انبر پر نور مکمل طور پر چمک رہا ہے کبھی دیکھتے ہیں کہ آسمان پر چودوی کے چاند کے ارد گرد بادلوں کا گھیرا ہے اور ادھر دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ارد گرد ظلم امبری کا گھیرا ہے کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے کبھی چودی کے چاند کو دیکھتے حضرت جاوہ رضی اللہ تعالیٰ نے موازنہ کرتے ہوئے نتیجہ سامنے رکھا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے چہرے کو بھی دیکھا چودی کے چاند کو بھی دیکھا آپ کا چہرہ بھی چبک رہا ہے چودی کا چاند بھی چبک رہا ہے یا رسول اللہ میرے نزدیک میرے نزدیک آپ کا چہرے انبر کی نورانیت چودی کے چاند سے زیادہ ہے آپ کے چہرے کی نورانیت چودی کے چاند سے زیادہ ہے